بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ایک بڑی سپیشل سی ویڈیو ہے چکن سٹیم روست بہت سمپل ریسپی دیکھنے میں لگتی ہے کھانے میں بھی بلکل سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا لیکن اسی ٹائم پہ ایک بنچ اف فلیورز ہوتا ہے جو کہ اس پورے چکن کے اندر انفیوز ہوئے ہوتے ہیں سٹیمنگ کی بات کریں تو سٹیمنگ ایک بہت پرانی ہسٹوریکل ایک کوکنگ ٹکنیک ہے جس کے اندر چکن کو یا کسی بھی چیز کو ویڈیٹیبلز کو یا بہت ساری چیزوں کو گوشت کو سٹیم کر کے پکایا جاتا تھا سب سے پہلے یہ فرانس کے اندر انٹرڈیوش ہوئی جہاں پہ پتوں کے اندر لپیٹ کے فوڈ کو پانی کے اندر رکھ کے سٹیم کیا جاتا تھا اس کے بعد چائنہ کے اندر چائنہ میں جو ہے اس کے سپیشلی پتھر کے کوکر بنائے گئے سٹیمنگ کے لیے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے یہاں پہ اس کو آتے آتے بہت ساری چیزیں بھی چینج ہوں گئی یہاں کے جو علاقی مسالے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوئے اور ایٹ ڈی اینڈ ہمارے جو کلچرل جو میریجز ہیں ان کے اوپر بہت ہی فیمس ڈش ہے چکن سٹیم روست بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے میرا نہیں خیال کوئی بندہ ہوگا جس کو چکن سٹیم روست نہ پسند ہو آپ کوئی بھی اس کے اندر چکن استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے پیس ہوں گڑائی کٹ والا چکن ہو یا بریسٹ کا چکن ہو کوئی بھی ہو اس کا سٹیم روست بنتا ہے لیکن کیونکہ یہ جو چکن ہے لیکس جو ہیں یا تھائز جو ہیں یہ زیادہ فلیور فل ہوتی ہیں اس لیے ہم ان کو یوز کریں گے تو چکن کی کونٹیٹی کی اگر بات کریں تو یہ اڑھائی کلو تقریباً چکن ہے جس کے اندر دس پیس آتے ہیں اور ان کو ہم نے لگانے ہے کٹس کٹس لگانے کے لیے ایک تیز چھوٹی کا استعمال کریں تاکہ ایک ہی دفعہ آپ پھیریں تو اس کا کٹ لگے ورنہ چکن خراب ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں ادھر دو کٹ لگاؤں گا اس کو ایک جو ہے اس طرح ڈیپ کٹ دوسرا اس طرح ڈیپ کٹ اسی طرح یہاں پہ ہم دو کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا جو چکن ہے وہ اور ایک جو ہے اس سائیڈ پہ الٹا کر کے اس جوڑ کے اوپر ہم کٹ دیں گے اس کو تاکہ یہ جوڑ کے اندر سے بھی پک جائے یہ دیکھیں تو یہ جوڑ پہ آ جائے گا کٹ اور چار کٹ ادھر آ جائیں گے یہ ہمارا ایک لیگ پیس تیار ہے یہ والا جو کٹ بہت ضروری ہے آپ نے جوڑ کو اس طرح کٹ دینا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح جوڑ پک جائے کچھا نہ رہے چکن کو کٹ لگا لینے کے بعد سارا چکن ہمارا تیار ہے اس کو دھونا ہے یہ پہلی واشنگ ہے اس کی جو سب سے ضروری ہے کہ آپ ادھر دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کافی ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو ہمیں نہیں چاہیے سب سے پہلے یہ جو بلڈ ہے اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی یہ وینز کے اندر اس طرح بلڈ بچ جاتا ہے جو کہ بڑی ایک کمپلین آتی ہے اور اکثر اوقات پکنے کے بعد یہ جو وین ہوتی ہے اس کی لیگ پیس کے اوپر اس کے اندر خون ہوتا ہے جو کہ پکنے کے بعد اس جوڑ سے باہر نکلتا ہے اگر آپ فرائے کرتے ہیں یا سٹیم کرتے ہیں تو ادھر سے خون نکلتا ہے اس لیے ہم نے اس کو ادھر کٹ دھونے سے پہلے ان کو کٹ لگائے ہیں ادھر سے بھی ہم نے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میرے پاس یہ کوئی دس بارہ جووے لہسن کے ہیں جن کو میں نے چھیلا نہیں ہے اسی طرح آپ نے ان کو کوٹنا ہے ایک آپ نے پانی لے لینا تھوڑا سا اور یہ جو لہسن ہم نے کوٹا ہے چھلکوں کے ساتھ یہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو ادھر اچھی طرح ہم نے اس پانی کے اندر مکس کرنا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں لہسن والا پانی چکن ہے جس کو ہم نے بھی دھویا نہیں ہے تو کوئی بھی چھنی لے لیں میرے پاس یہ چائے والی ہے اس کے اندر سے ہم نے اس کو چھانتے ہوئے یہ لہسن والا پانی پہلے گزار دینا ہے اور یہ جو چھلکے اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ آپ نے باہرے رکھ لینی ہے اب اس کے بعد جو ہے اس کے اندر دوسری چیز جائے گی سرکہ سرکے کا استعمال بہت ضروری ہے یہ جو خون اور یہ جو لالگی ہے اس چکن کے اندر وہ سرکے سے نکلے گی تو تقریباً اس کے اندر آپ ایک کپ کے قریب جو ہے وہ سرکہ ڈال دیں یہاں پہ جس سے بڑی اچھے طریقے سے یہ جو چکن ہے ہمارا واش ہو جائے گا اس کے بعد آخری چیز کہ واشنگ جو ہے وہ آپ کی نمک کے بغیرہ دھوری ہے اڑھائی کلو چکن ہے تو تقریباً دو سے تین ٹی سپون آپ شامل کر سکتے ہیں جو کہ اس کے فلیور پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے اچھی طرح دھو دینا ہے تو ہمارا نمک چلا گیا لہسن چلا گیا اور سرکہ چلا گیا اس کو ادھر اچھی طرح مل کے دھونا ہے اور بیس منٹ کے لیے اس کو ادھر ہی چھوڑ دینا ہے یہ بالکل سفید ہو جائے گا اس طرح اور بلڈ اگرہ سارا نکل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دھو دینا ہے اچھی طرح چار سے پانچ دفعہ پانی اس میں سے نکالنا ہے نمک اور کھٹاس بالکل نکال دینی ہے اس کی اگلا جو سٹیپ ہے وہ بہت اہم ہے سٹیم روست کے اندر کہ ہم اس کو مسالے لگانے سے پہلے فرائے کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس گوشت کے اندر صرف ایک تھوڑی سی سختی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا پک جائے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ چکن اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور اس کو جو ہے ہم پکائیں گے ادھر تو یہ دیکھیں جی تین تین چار چار کر کے زیادہ فرائے اس کے اندر آئل کے اندر رشنا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آئل تھنڈا ہو جائے گا آپ کا اور جیسے ہی آپ اندر ڈالیں تو آپ نے ایک دفعہ اس کو کھلانا ہے تاکہ یہ نیچے چپکے نہ چکن کو فرائے ہوتے ہوئے تیز آگ پہ لو ٹیمبریچر پہ نہیں تیز آگ پہ پکتے ہوئے ہم اس کو کلر دے رہے ہیں صرف پکنا اس نے سٹیم کے اندر ہے تو یہ ایک فلیش فرائنگ کا عمل ہے جس کے اندر صرف اس کی ہم اس کے اوپر ہلکا براؤن کلر لے کے آئیں گے جس طرح یہ دیکھیں آ چکا ہے ہلکا براؤن کلر اگر اس کو آپ اسی پوائنٹ پہ بہت زیادہ فرائے کریں گے تیز آگ پہ تو یہ چکن اوپر سے اکڑ جائے گا اس لیے جو ہے اس کو ہم اب نکالیں گے اور ادھر ڈرین ہونے کے لیے جو ہے یہ سارا چکن رکھیں گے جتنی دیر چکن ہمارا ڈرین ہو رہا ہے ہم اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں دو پروسیجر ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تو پہلی اس کی فرائنگ ہوگی دوسری سٹیمنگ ہے سٹیم کرنے کے لیے اس کے دہی کے ساتھ اس کا مکسچر بنایا جاتا ہے جو کوٹنگ اس کے اوپر آئے گی وہ دہی سے آئے گی دہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کسی ایسے جو یہ دیگی روز وغیرہ یا شادیوں پر پکاتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ دہی استعمال کیوں کی جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم جو انگریڈینٹ استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں دہی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ سٹیم کے اندر چکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک سٹیم چکن کے اندر ہونی چاہیے جو چیز تو ایک تو ٹینڈرائزر کا کام کرتا ہے دوسرا جو سارے مسالے ہیں ان کو کمبائن کر کے انفیوز کرتا ہے اندر سٹیمنگ ایسا پروسس ہے جس کے اندر آپ اگر اسی ٹائم مسالے لگا کے رکھ دیتے ہیں تو آپ کے چکن یا کسی بھی چیز کے اندر بڑا اچھا فلیور آ جائے گا اڑھائی کلو چکن کے لیے ہمیں تقریباً ایک کلو دہی چاہیے ادھر میرے پاس ایک کلو دہی ہے دہی لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دانہ ہے جو دہی کا اپنا دانہ ہوتا ہے اس دانے کو ختم کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح پھینٹنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس دانے کو ختم نہیں کریں گے تو آپ کے چکن کے اوپر ہلکے ہلکے دانے آپ کو فیل ہوں گے ایسے پتا چلے گا کہ دہی لگا ہوئے تو وہ چیز ہمیں نہیں چاہیے اس کو میں اچھی طرح ادھر جو ہے وہ پھینٹوں گا تاکہ اس کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو کے ملائم ہو جائے اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ململ کا کپڑا لیں اس کے اندر اس دہی کو ایک دفعہ اس کے اندر سے گزار لیں تو سارے دانے ملائی وغیرہ اوپر رہ جائے گی بلکل ملائم دہی نیچے چلا جائے گا اب جو ہے اس کے اندر سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز لیمو جائیں گے لیمو میں نے کٹ کے رکھے ہیں سات سے آٹھ لیمو ہیں جن کو اس کے اندر ہم نے نچوڑنا ہے بیج اندر نہیں جانے چھنی کے اندر نچوڑتے جائیں گے اور یہ چھلکیں ہیں ان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اسی کو ادھر رکھتے جائیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا ہم کیا کریں گے ان کا جو رس ہے وہ ہم نے اچھی طرح ادھر لیمو کا نکال لیا اور دوسری اور سب سے اہم چیز اس کے اندر ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے میرے پاس بس اس کو استعمال کیا جاتا ہے روایتی ڈسک کے اندر میرے خیال میں آسانی کے لیے کہ یہ مکسچر ہے کافی سارے مسالوں کا اور اس کے اندر خٹاس ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس ریسپی کے اندر چاہیے اس لیے جو ہمارے دیسی شیف ہیں انہوں نے جوگار جو ہے وہ چاٹ مسالہ کا نکالا ہوا ہے تو یہ جو تقریباً چکن ہمارا اڑھائی ہے اڑھائی کلو ہے تو اس کے اندر دو سیڈھائی ٹیبل سپون ہم نے چاٹ مسالہ شامل کر دینا اس کے اندر ہم تین ٹی سپون نمک شامل کریں کٹی ہوئی لال مرچ جو کہ میلی اس کے اندر یہ فلیور لے کے آئے گی مرچ کا سپائسی نیس تو اس کے اندر تقریباً آپ نے چار ٹی سپون شامل کرنے ہے بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ کے لال مرچ جائے گی اس کے اندر تقریباً اڑھائی ٹی سپون اس کے اندر جو ہیں موسلی سارے دیسی مسالے استعمال ہوں گے کیونکہ یہ بلکل پیور دیسی ریسپی ہے گرم مسالہ بڑی اچھی کوالٹی کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر زیرہ سب سے زیادہ کونٹیٹی میں ہونا چاہیے کالی مرچ ہونی چاہیے لانگ ہونی چاہیے دارچینی ہونی چاہیے جائفل اور جاویتری ہونی چاہیے سبت الائچی یہ ساری چیزیں آپ نے گرائنڈ کر کے اس کا گرم مسالہ بنانا ہے اگر ریسپی چاہیے تو میں نیچے لنک دوں گا اس کا ڈسکرپشن کے اندر جس کے اندر بڑی اچھی گرم مسالہ کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اس کے اندر تقریباً آپ نے ڈیڑھ ٹی سپون یہ گرم مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ شامل کر دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا زیرہ جو کہ ایک بہت اہم جز ہے اس ریسپی کا یہ تقریباً تین ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور آخری جو چیز اس کے اندر جائے گی وہ ہے دھنیا وہ اس کے اندر تقریباً دو ٹی سپون آپ نے شامل کرنا ہے اس لیے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر حلدی شامل کریں گے باقی اس کے اندر ہم فوڈ کلر ڈالیں گے زرد اس کے اندر جو ہے آپ نے زرد فوڈ کلر ڈال دینا ہے ٹیسٹ کے حساب سے یہ دیکھیں اس طرح اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک بڑا اچھا کلر مل جائے گا اس کے اوپر اور ایک چیز جو اس کے اندر شامل کی جاتی ہے نارمولی وہ ہے ٹومیٹو کیچپ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک آپ اتنے اچھی ریسپی کو ٹومیٹو کیچپ سے خراب کریں ہر چیز کے اندر ہر چیز نہیں ڈالی جاتی پی اگر آپ کا دہی گاڑا ہو تو آپ نے اس کو لوز کرنا ہے اس کے اندر آپ نے پانی شامل کرنا ہے کہ آپ کا جو دہی ہے وہ پتلا ہو جائے بہت زیادہ اس کی پیسٹنگ چکن کے اوپر نہ چڑے تو اس کو مچہ کر لیتا ہوں زبردست کھٹاس پوری ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے مرچ جو ہے وہ سپائسی ہے کافی نمک جو ہے وہ اچھا فیل ہو رہا ہے مرنیشن ہماری تیار ہے اب جو ہے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر مرنیشن لگانی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک پیس آپ پکڑیں اس کو اس کے اندر اچھی طرح ڈپ کریں اس طرح ڈپ کر کے اس کو نکالتے جائیں اور ادھر رکھتے جائیں ایک برتن کے اندر اور یہ جی آخری مسالہ اندر تو اچھی طرح رچ چکا ہے اب اس میں سے آپ نے آدھی مرنیشن رکھنی ہے باقی کی آدھی آپ اس کے اوپر ہی ڈال سکتے ہیں تاکہ زیادہ اچھے سے یہ فلیورز ان کے اندر رچ جائیں تقریبا گھنٹہ گزر چکا ہے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہی ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو چکن نے جو مرنیشن ہم نے لگائی تھی وہ ابزورب کر لیے تو یہ ایک وہ ٹکنیک ہے کہ ہم اس کو پہلے فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو چکن کا پانی ہے اس کو ہم سکھا دیتے ہیں تاکہ چکن کے اندر ابزورب کرنے کی کپیسٹی آئے جب پانی سوک گیا تو ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں مرنیشن وہ مرنیشن کو یہ اندر ابزورب کر لیتا ہے دہی کو اندر ابزورب کر لیتا ہے چکن تھوڑا سا کریمی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے اگر ہم ویسے اس کی مرنیشن کریں تو یہ چکن مسالوں کی وجہ سے پانی چھوڑتا ہے مرنیشن اوپر سے اتر جاتی ہے اس کی دیکھیں جیسے لگائی تھی ویسے ہی باقی ہے اس کے اوپر تو یہ فرائے کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اب جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے سٹیم تو یہ دیکھیں یہ مرنیشن ہے اس کی جو کہ ہم نے اس کے اوپر لگائی تھی اب دوبارہ ہم نے اس کو ایک کوٹ کرتے ہوئے سٹیمر کے اندر رکھنا ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا پتلا کرنا ہے ہم نے تاکہ بلکل باریک لے رہے ہیں اس کی اب ہم نے اس کو سٹیم کیسے کرنا ہے تین طریقے ہیں اس کو سٹیم کرنے کے پہلے نمبر پر سب سے آسان طریقہ ککر ککر کا آپ نے استعمال کیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا تو میں بتا جاتا ہوں کیسے ہوگا ککر کے اندر ایک آپ نے جالی رکھنی ہے سٹیم کے لیے اس کو بند کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ پانی اوپر آکے چکن کو نہ لگے گیپ ہونا چاہیے اچھا خاصا بند کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے سی ٹی بجنے کے بعد اس کو سٹیم کرنا ہے آپ کا بہترین سٹیم تیار ہوگا لیکن اچھے ٹیسٹ کے لیے اس کو آپ سلو فلیم پر سٹیم کریں گے جس طرح اس کو کمرشلی کیا جاتا ہے یا پکوان سینٹروں میں کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک پتیلہ چاہیے جو دوسری آپشن ہے اس کے اندر پتیلے کے اندر ایک جالی ہوتی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر چکن رکھتے ہیں اور اس کے اندر سٹیم کرتے ہیں دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہے یہ سٹیمر جو اصل میں سٹیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر دو پورشن ہوتے ہیں پانی والا پورشن ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے تیار اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا لیموں کے چھلکے آپ نہ پھینکیں تو یہ آپ نے اس کے اندر تھوڑے سے چھلکے اور کچھ سابت لیموں اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں جو کہ سٹیم کے اندر بہت بہترین ایک ٹیسٹ لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر لیموں جائیں گے دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو ہے گرم مسالہ جائے گا گرم مسالے کے اندر دیکھیں کالی مرچ ہے زیرا ہے اس کے اندر چھوٹے ٹکڑے تیز پتے کے ہیں اور دارچینی ہیں یہ آپ نے اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل سپون شامل کرنا ہے اگلی نمبر پر اس کے اندر جائیں گی یہ لائچیاں سبس تو یہ چار سے پانچ لائچیاں آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہیں یہ ہمارا سٹیم کے لیے جو پورا فلیور ہے وہ اس کے اندر سے آئے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ بڑی شیٹس ہیں ان کو ادھر لگا دینا نیچے اس ریک کے اندر تاکہ سٹیم جو ہے وہ ڈریکٹلی چکن کے اوپر نہ آئے اس کے اندر مویسچر نہ بہت زیادہ آئے اور اوپر سے جو مویسچر آئے گا اس کو ہم اوپر سے کنٹرول کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے اس کے اندر یہ پیپر کو میں پورا اڈجسٹ کر دوں گا اس طرح سفید تل لے لیں اور اس کے اندر آپ نے چلی فلیکس مکس کرنے یہ دونوں چیزیں اس کی ٹاپنگ کے اندر جائیں گی سب سے پہلے یہ جو چکن میرینیٹ ہوا ہوئے اس کو ادھر آپ نے پتلی میرینیشن کے اندر ایک کوٹ دینا اور کوٹ دیتے ہی اس کو ادھر آپ نے اس کے اندر لگا دینا اچھی طرح اور یہ جو ہے آخری تو ان کو جو ہے آپ بس تھوڑے تھوڑے گیپ سے لگا دیں اگر آپ کے پاس چکن زیادہ ہو تو اسی طرح اس کے اوپر آپ نے لگاتے لگاتے آپ اس کو پورا بھی بھر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر یہ جو ہم نے مکسر بنایا تلوں اور یہ جو مرچ ہے ہماری دڑا مرچ اس کا یہ آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح لگا دینا تاکہ یہ سارے پیسوں کے اوپر لگ جائے چار سے پانچ مرچیں تاکہ جب سٹیم اس کے اندر آئے گی تو ان کا پورا فلیور اڑ کے ادھر آ جائے گا اور دو چار نیمو جو ہے وہ آپ ادھر رکھ دیں یہ جو ہمارا پیپر ہے اس کو آپ نے بس لوز لی اس کے اوپر لے آنا ادھر پتیلے کے اوپر اس کو کریں گے بند اور ریڈی ٹو سٹیم ہے پچیس منٹ آپ نے سٹیم دینی ہے پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پہ اس لیے کہ اس کے اندر جوش آ جائے پانی کے اندر کیونکہ اگر آپ سلو آنچ پہ رکھیں گے تو بیس منٹ میں تو صرف جوش ہی آئے گا اس لیے پہلے پانچ منٹ آپ نے اس کو جوش دے لینا ہے اس کے بعد پچیس منٹ سلو آگ پہ بلکل دم والی آگ پہ اس کو آپ نے سٹیم کرنا ہے ایڈ دینڈ بہترین آپ کا سٹیم تیار ہوگا اور اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ چیز تھی کہ اس کو ہم مویسچر سے بچائیں گے جو اوپر سے پانی گرتا ہے وہ نہ گرے اس پیپر کے اوپر گرے گا اس کو جو ہے کھول لیتے ہیں ادھر اور یہ ہمارا چکن دیکھیں ما شاء اللہ بہت بہترین جو ہے وہ پکا ہوا ہے اور جو پانی تھا وہ نیچے والے پیپر نے چوس لیا ہے دوبارہ سے چکن کے اوپر نہیں لگے گا اور یہ دیکھیں گرم ہے ابھی مویسچر بلکل نہیں ہے اور جو اس کے اوپر ہم نے میرینیشن کی تھی وہ زبردست پک چکی ہے زبردست پکے ہوئے سارے ہڈیوں سے گوشت الگ ہو رہا ہے اور دیکھیں ما شاء اللہ بہت پیارا ہے ان کا کلر اور ٹیسٹ یہ دیکھیں ایک میں لیتا ہوں اس کو صرف ہم جوڑ سے توڑ کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ کتنا پکا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی پہچان یہی ہوتی ہے تو جوڑ کے اندر خون نہ ہو اگر خون ہوگا تو آپ کا سٹیم کچھا ہے اور ہڈیوں سے دیکھیں کیسے الگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو اس کو جو ہے کرتے ہیں ٹیسٹ ادر اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت بہتر ہیں اس کو جو ہے تھوڑا سا کرتے ہیں ادر سے ٹیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جی ایک تو جو ہمارا چکن ہے وہ ڈرائے نہیں ہوا اور دوسرا اندر تک فلیور ہے مطلب جو بائٹ آپ اندر سے بھی اگر توڑتے ہیں اس کو تو یہ اندر تک اس کے نمک اور مرچیں جو ہیں وہ ٹیسٹ ملے رہا مجھے تو یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ایک پوری ڈیٹیل کے اندر تاکہ اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہ آئے کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو کاروبار کرنے میں مسئلہ نہ آئے ہر چیز ڈیٹیل سے پتا چلے ہر مسئلے کا پتا چلے تو انشاء اللہ آپ سے ضرور ملکات ہوتی رہے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو نیچے لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کر لیں چینل اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو انشاء اللہ کہ بہت ساری ریسپیس کے ساتھ آپ سے ضرور ملکات ہوتی رہے گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس طرح کے بہترین کھانے انجوائے کرتے رہیں اللہ حافظ